دو روز جاری رہا مرکزی مجلس عاملہ نے آٹھ فروری دو ہزار چوبیس کے انتخابی نتائج کو مجموعی طور پر مسترد کر دیا ہے انتخابی دھاندلی نے دو ہزار اٹھارہ کے انتخابات دھاندلی کا ریکارڈ بھی توڑ ڈالا ہے الیکشن کمیشن اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں یہ ارغمال رہا ہے جمعیت علماء اسلام الیکشن کمیشن کے اس بیان کو مسترد کرتی ہے جس میں انہوں نے الیکشن کو شفاف قرار دیا ہے جمعیت علماء اسلام کی نظر میں پارلیمنٹ اپنی اہمیت کھو بیٹا ہے اور جمہوریت اپنا مقدمہ ہار رہا ہے لگتا ہے اب فیصلے ایوان میں نہیں میدان میں ہوں گے انشاءاللہ جمعیت علماء اسلام پارلیمنٹ کردار ادا کرے گی تاہم اسملیوں میں شرکت تحفظات کے ساتھ ہوگی مرکزی مجلس عاملہ نے جمعیت علماء اسلام کی مرکزی مجلس عمومی کو سفارش کی ہے کہ وہ جمعیت کی پارلیمانی سیاست کے بارے میں فیصلہ کرے کہ جمعیت مستقل طور پر پارلیمانی سیاست سے دستبدار ہو اور عوامی جدجہد کے ذریعے اسٹیبلشمنٹ کی مداخلہ سے پاک ماحول میں عوام کی حقیقی نمائندگی کی حامل اسملیوں کے انتخاب کو ممکن بنایا جا سکے اس سلسلے میں چاروں صوبائی مجالس عمومی کے اجلاس صوبوں کے مرکزی مقامات میں بلائے جائیں گے تاکہ مرکزی عاملہ کے فیصلوں کے بارے میں صوبوں کو بھی اعتماد میں لیا جا سکے جمعیت علماء اسلام کو داندلی کے ذریعے شکست سے دوچار کرنے کی منصوبہ بندی اسلام دشمن عالمی قوتوں کے دباؤ سے ہوئی ہے ہمارا جرم یہ ہے کہ ہم نے افغانستان میں امارت اسلامیہ کے استحکام اور پاکستان افغانستان کے فرمن تعلقات کے حوالے سے کردار ادا کیا ہے جو امریکہ اور مغربی دنیا کے لئے قابل قبول نہیں ہے ہمارا جرم یہ ہے کہ جمعیت علماء اسلام نے اسرائیل کی ریاستی دہشتگردی کی خلاف فلسطینیوں اور حماس کے موقف کی حمایت کی ہے لیکن جمعیت علماء اسلام ایک نظریاتی قوت ہے ملک کے داخلی نظام اور بین قومی مسائل پر کسی مسلحت یا سمجھوتے کا شکار نہیں ہوگی اور وسیع مشاورت کے بعد ملک میں اپنے عظیم تر مقاصد کے لئے تحریک چلائیں گے کارکن اپنی تاریخ کو اپنی قربانیوں سے تابندہ رکھنے کے عظم کے ساتھ تحریک میں اترنے کے لئے تیار رہے اگر اسٹیبلشمنٹ سمجھتی ہے کہ الیکشن شفاف ہوئے ہیں تو پھر اس کا معنی یہ ہے کہ فوج کا نو مئی کا بیانیہ دفن ہو چکا ہے اور پھر قوم نے جیسے کہیں غداروں کو پینڈیر دیا الیکشن کے نتائج اس بات کا بھی واضح اشارہ دے رہے ہیں کہ کامیاب یا شکست خردہ امیدواروں سے بڑی بڑی رشواتیں لے گئی ہیں اور بعض کو تو پیسے کے بدلے میں پوری کی پوری اسمبلیاں عطا کی گئی ہیں اسی لئے میں مسلم لیگ نواز شریف کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور ہم مل کر اپوزیشن میں بیٹھیں پہلے بھی آپ کو معلوم ہے پہلے بھی آپ کو معلوم ہے اس سوال سے خام خواب کر رہے ہیں شوک ہے آپ کو پہلے بھی آپ کو معلوم ہے ہم اسمبلی میں تو رہے ہیں لیکن باہر تحریک بھی چلتی رہی ہیں اور اپنے موقع بھی ہم دنیا کو دیتے رہے ہیں تو اس میں کوئی تضاد نہیں ہے اور مسلم لیگ جس امیدوں کے ساتھ نیان صاحب کو لے کر آئی تھی اور امید پاکستان کے نام سے ان کو جو حجم عطا کیا گیا ہے وہ بھی طرح ان کو ایک منٹ کوئی وقت نہیں ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا روز اول سے کردار مشکوک رہا ہے اور اب بھی اسلام آباد میں الیکشن کمیشن ہمارے امیدواروں کی درخواستوں کو سماس سے انکار کر رہا ہے اور نوٹس جاری کے بغیر درخواستوں کو مخارج کر رہا ہے ہم بائیس فروری کو یہاں اسلام آباد میں یہاں کی جنرل کونسر کے ساتھ میٹنگ کریں گے پچیس فروری کو ہم بلوچستان میں اپنی صوبائی جنرل کونسر کے ساتھ میٹنگ کریں گے ستائیس کو ہم خیبر پشتونخواہ بشمول فارٹا کے پشاور میں جنرل کونسر سے میٹنگ کریں گے تین مارچ کو ہم کراچے میں صوبائی سنگ کی جنرل کونسر کے ساتھ میٹنگ کریں گے اور پانچ مارچ کو ہم پنجاب کی مرکزی مجلس سبائی مجلس عمومی کے ساتھ لاہور میں میٹنگ کریں گے بلانا آپ نے جس تحفوزاز کا اظہار کیا ہے ایسے ہی تحفوزاز کا اظہار باکستان تحریک انصاف نے کیا ہے وہ بھی اپوزیس میں جا رہے ہیں اور کل عمران خانے جو تین جماعتوں سے کہا ہے بات نہیں کرنی ایمکیو ایم نو لیگ اور پیپلز پارٹی آپ لوگ کے لیے ایک اچھی ونڈو ملی ہے کہ آپ لوگ کیا آپ لوگ کے لیے ایک اچھی ونڈو ملتا ہے آپ لوگ کے لیے اچھی ونڈو ملتا ہے